نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہی مانشو نارنگ لگاتار کرونا کے معاملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں آج کا جو کرونا اپ ڈیٹ ہے وہ دو لسٹ کے ساتھ آیا ہے پہلی لسٹ کے اندر پانچ معاملے کرونا کے سامنے آئے تھے وہیں دوسری لسٹ کے اندر سولہ معاملے سامنے آئے ہیں یعنی کہ آج اگر کرونا کی بات کی جائے تو اکیس معاملوں کے ساتھ کرونا اپ ڈیٹ ہے یعنی کہ کرنال زلے کے اندر آج کل اکیس معاملے سامنے آئے ہیں پہلی لسٹ کی بات کروں تو پانچ لوگوں کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے اس میں جو جانکاری سامنے نکل کر آئی ہے اس میں تیس سال کے ایک بیقتی ہیں جو سیکٹر آٹھ کے آس پاس کے رہنے والے ہیں ایک تیس سال کی مہیلہ ہیں جو شاملی کے آس پاس کی رہنے والی ہیں اور ایک انتیس سال کے بیقتی ہیں جو شیو کالونی اور اس کے آس پاس کے رہنے والے ہیں مہین تیرہ سال کی ایک بچی کو کرونا ہوا ہے جو سیکٹر ساتھ اور اس کے آس پاس کی رہنے والی ہے مہین چار سال کے بچے کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے جو جرنیلی کالونی کے آس پاس کا رہنے والا ہے اسی کے ساتھ اگر کل کیس کی بات کروں جو آج ہی کس معاملے سامنے آئے ہیں اس میں کل کیس کی سنکھیہ چار سو چھبیس ہو جاتی ہے وہیں ایک سو بہتر ایکٹیو کیس پلحال کرنال کے اندر ہیں دو سو چھیالیس لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں وہیں آٹھ لوگوں کی علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے یہ پورا ہاں کڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہیں دوسری لسٹ کی بات کریں تو دوسری لسٹ کے اندر سولہ لوگ کرونا پوزیٹیو آئے ہیں کل ملا کر آج کے دن یعنی سوموار کے دن 21 لوگ کرونا پوزیٹیو ہوئے ہیں سولہ لسٹ جو آئی ہے سولہ لوگوں کی اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ چار لوگ بسند بیہار علاقے سے آئے ہیں وہیں دو لوگ سیکٹر بارہ اور اس کے آس پاس سے آئے ہیں ایک چھتیس سال کی مہیلا گھرونڈا اور اس کے آس پاس سے آئی ہے وہیں بائیس سال کی ایک ویقتی کو منار روڈ کے آس پاس کرونا پوزیٹیو ہوا ہے ایک تیہتر سال کے ویقتی کو سیکٹر ساتھ اور اس کے آس پاس کرونا پوزیٹیو ہوا ہے ایک تریالیس سال کی مہیلا شیواجی کلونی اور اس کے آس پاس کی ہیں ایک انتالیس سال کی مہیلا رام نگر اور اس کے آس پاس کی ہیں ایک سنتیس سال کے جو ویقتی ہیں وہ بلا گاؤن سے ہیں اس کے آس پاس سے ہیں وہیں پچاس سال کے ایک ویقتی کو بھی کرونا پوزیٹیو ہوا ہے وہیں تیس سال کے ایک ویقتی جو ارجون نگر کے رہنے والے ہیں وہیں ایک انتیس سال کے ویکتی کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے اور ایک بیاسیس سال کی محیلہ کو کرونا پوزیٹیو ہوا ہے تو کل ملا کر آج اکیس ماملے سامنے نکل کر آئے ہیں کل کیس کی سنکھیا چار سو چھبیس ایکٹیو کیس کی سنکھیا ایک سو بہتر اور دو سو چھالیس کیس جو ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں اور آٹھ کیس جن کی علاج کے دوران موت ہو جاتی ہے سب سے بڑی راہت کی بات یہ ہے کہ recovery rate کافی اچھا ہے یعنی کہ ٹھیک ہو کر گھر جانے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے یعنی کہ کافی زیادہ ہے جو آنکڑا نظر آ رہا ہے ایکٹیو کیس کا اور ٹھیک ہو کر گھر جانے والے مریجوں کا اس میں کافی زیادہ difference ہے یعنی کہ ٹھیک ہو کر گھر جانے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے تو یہ ایک راہت کی بات ہے لوگ تین سے چار دن کے اندر کرونا نیگٹیو ہو رہے ہیں اور انہیں گھر بھیجا جا رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ سافدھانیاں برتیں کیونکہ انلوک ٹو بھی شروع ہو چکا ہے ایسے میں ذمہ داری انسان کی خود بن جاتی ہے کہ اسے کس طریقے سے بچاو کرنا ہے کس طریقے سے بچاو کے طریقوں کو اپنانا ہے کس طریقے سے سافدھانیاں برت نہیں ہے کیونکہ پرشاشن اور سرکار نے اپنا بخوبی کام کیا شروعاتی دنوں میں لیکن اب ایم ایچ اے کی طرح سے جو گائی لائنز آئی ہیں اس میں بازار پوری طرح سے لگ بگ کھل چکے ہیں تو ذمہ داری ہماری خود کی بن جاتی ہے کہ ہمیں سمیں سمیں پر ماسک کا استعمال کرنا ہے اور سینٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور بھی تمام بچاو کے اپائے کرنا ہے کہ بھیڑ بار والے علاقوں میں نہیں جانا اور اگر ہم دلی انسی آر یا پھر ریڈ جون ایریہ سے آ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے آ کر اپنا علاج کروانا ہے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ سنکرمیت ہم باپی لوگوں کو ناکستکیں اگر ہم کرونا پوزیٹیو نکلتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو پلی سٹور میں جائیے کرنال بریکنگ نیوز ٹائپ کیجئے آپ کو کرنال سے جڑی ہر بڑی خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے alert رہیں سرکشت رہیں سابدھانی برتیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ recovery rate کافی اچھا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دھنے واد